اسلام علیکم پروگرام پین پوائنٹ میں بھلیکار مائی عواج و میزبان اشفاق احمد ناظرین نجے پروگرام میں پان ذکر کندہ سین خاص صورت پاکستان فیوس پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری لاہور میں ہیک ورکر کنونشن کے خطاب کہوہا ہے انہوالے ساؤن سنگر وگرد سپریم کورٹ میں اہم کیسن جی بدھنی جاری آہے جے کا میڈیا تیب سدھی سہیں نشر کئی پی بنیے انہوالے ساں جے کا ڈیولپمنٹ اچھے پئی انتے گالائیں دا سیں پاکستان تحریک انصاف کھاں جکو چونڈ نشان آہے بیٹ اوہ ہکدفو بیہر جکو آہے خسجیو آہے انسان گر وگرد پشاور ہائی کورٹ پاراں رات پاکستان تحریک انصاف جی جکا اگونی امینے آئین اگونی جکا وفاقی وزیر رہیا ہے انہیں کے رات دیر تائیں زمانت رینی ویا ہے آئین اہم ریمارکس بھی آیا ہیں انسان جی جکا صورتحال آہے چونڈ مہم جی حوالے ساں آئین پاکستان پیپلز پارٹی جکو نون لیگ تیسان کے تنقید کدے نظر پیچے انسان اگتے حلی کیڑو ماحول پیدا تھیندو سیاسی ماحول کیڑو رکھ اختیار کندو انتے بپان گالائی دا سیں سن ٹیوی نیوز جو اسلام آباد میں بیورو چیف سینر صحافی انتظینگار شاکر سولگی صاحب اسنگر ٹیلی فون لائنٹیں موجود ہیں شاکر صاحب بڑی مہربانی پروگرام میں وقت دن جل ہے بلاول بھٹو کچھ دیر پہ تقریر کہیا ہے ہن یا گال کہیا ہے اسن سندھ میں سہت جی حوالے ساں کم کہوا ہے اسن پنجاب کے یہ سندھ وانگر ٹھاہی دا سیں تچھا پنجاب جا مانو جے کہا ہیں بلاول بھٹو زرداری جی نے گال کے سیرس وٹھندہ یا بلاول بھٹو زرداری کے نیرٹیو پنجاب میں تبدیل کرن جی ضرورتا ہے تیسو اشفاق غالی آئیت شہباز شریف نون لیگ پنجاب میں گھنو عرصو حکومتونن جی رہی ہے پنجاب میں ہی تھوڑو عرصو پی ٹی آئی جی باقی نون لیگ وڈے عرصے کا رہی ہے تیان پنٹیان ساران کہا سمجھو جمع کاف لیگ بھی آئی مشرف دور میں پر چمنہ میں مقصد یہا ہے شہباز شریف جو حوالے تھا خود چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب جنہیں وزیر خارجہ وزیر شہباز شریف تھا انہ وقت اکبے جو تعریفوں کرے چکا ہے انہیں اکبے کے کمکے اپریشیڈ کرے چکا ہے انہیں شہباز شریف جو کم سندکھاں شہباز شریف یقینی طورت پنجاب میں بہتر کم کہہ ہوا ہے جو کو ایک انہوں تحصر آئے مارکیٹ میں شہباز شریف ہے جو کم مزبردست رہ ہوا پنجاب میں انہیں جے کرے پنجے اسپتالوں جے کرے ہیں انہیں سی وی ڈی چار اسکول ہے یو ایس ایڈ جا پنجاب تھی جے کرے ہیں سان چاہوں تا سندھ میں ہیلت جو کو جا سب مسئلہ حال تھی وین تا ایو بھی خوش فہمیہ مجھے فیال میں یقیناً یہ وڈو کم آ جو کو انہائی سی وی ڈی اوارو آئے یا یو ایس ایڈ جے تاونسان جے کرے ہیں اسکول قائم کے ایوین چار پنجے یا تھوڑو گھنو یا جو کو گمز آئے یہ کم تمام بھلا کم آئے ہیں پر سندھ میں جو کم یعنی ہسپتالوں جی حالت آئے اوہات کو سٹھی کو نے آئیڈیل کو نے سندھ میں ایڈوکر تعلیم جی حالت کا آئیڈیل کو نے سندھ میں امونہ مان جو کو جا سام ہوا تک بلاول صاحب کے سندھ کے رول مادل کرے پنجی پیش کرنے مجھو نائے خیال تھے انہیساں کو پنجاب جو جو کو ووٹر آئے انہیں جلائے کا انہیمے کا کشش ہون دی بلاول صاحب جی انہارے میں مجھو خیال ہاں کو نیریٹیو تبدیل کرنے پوندو کو نو نارو دی انہارو پوندو شاکر صاحب ایڈے دور میں جتھے نو لیگ طاقتور دھرنجی فل آشرواز سا اندھی ہو جے آئیں پاکستان پیپلز پارٹی جو پنجاب میں انتہائی جگہ حالت ہو جے وہاں خراب ہو جے ایڈی صورتحال میں کیڑیو شیوں کیڑا نارا پنجاب جی عوام جلائے اٹریکٹیف تھی سگن تھا آہا جسو پنجاب میں جنوبی پنجاب جا علاقہ ہیں انہیں میں پیپلز پارٹی جو ووٹ بینک آئے باقی سنٹرل پنجاب جو کو آئے انہیں میں ہکود حلقہ آئے نے پنجاب لاہور جا آنے جی میں سارے طورتیں بازار ارڑا میں مجھے خیال میں ایک سو ٹری حلق ہوئے ہو آئے انہیں میں پیپلز پارٹی جو کینڈیڈیٹ ایک سو ٹری ہو یا انہیں کس میں جو حلق ہوئے ہو اموں کے حلقے نمبر یاد نہ آئے صحیح پراپل پر ارڑا میں پنجازار ووٹ خیان پیپلز پارٹی انہیں ہلکے تھے جنہیں زمینی چونڈا تھی تب پیپلز پارٹی کو وی اے چوبی ہزار ووٹ خیان تب انہیں اترو پیپلز پارٹی ایمپروف کئے ہو آئے انہیں ہلکے تھے کم کئے ہو آئے ہاں نے بھی پیپلز پارٹی جو کہنے لاہور میں اینے ایک سو ستاویہ جو کو بلاور صاحب جو کو الیکشن جتا وڈن تھا انہیں جو کہنے زرداری صاحب فوکس کرے تو زرداری صاحب جی گیم تاں کے خبرات تب انہیں سیاسی لیڈران کھاں کچھ مختلف ہوں دیا منفرد ہوں دیا الگ کس مجھے ہوں دیا تو زرداری صاحب جو کہنے کے پی کے میں جو کہنے مثالیں تو رکھے چوڑن مانن تھے ایک لو سینیٹر منتقب تھے تو زرداری صاحب ستن مانن تھے سینیٹر بس سینیٹر تو منتقب تھے شاکر صاحب زرداری جی سیاست بلکل ہوں دی زرداری صاحب کچھ مانون جی نظر میں داہو سیاستدان ہوں دو پر ہی لاہور جو عوام کو ایم پی اے یا ایم اے نے تھوڑی ہیں جو کو پیسن تے وکن جی ویندہ آئیں زرداری جے کہنے کینڈیڈیٹ کھے کہنے سینیٹر کھے وینی ووٹ لیندہ پیسن تے وکن جی جو سوال پنجی جگہ سے الگائے پر ماہی ہو تو پچھن جائے ہاں تجھے کریں بازار ارنان جے الیکشن میں جنرل الیکشن میں اکڑے حلقے تھے پنجہ آزار ووٹ پون تھا مجھے سامو سوال آئے پیپس پارٹی جے کریں کوشش کن دی ووٹ کھن دی یقینی طورت بلاول صاحب کے ووٹ پون تھا پر کھٹن لاہور میں نون لی کھاں یہو جے کریں ماہانے فتوہ دی چھڑیاں تو مجھو خیال آتا ہے بلاول صاحب سوال پر بلاول صاحب سوٹھی پوزیشن میں ووٹ کھنی سے گنتا ہوتاں پر تنقید اجماع تکیرہ بودھان پر تاہبی بودھی ہوں دی یقینن نون لیگ تے بھی تنقید پی ٹی آئے تے بھی تنقید اساں انہوں گروہ کورا وائدہ نکن آئے ہوں اساں وہ کم کرے لے کھارے نہ ہوں جے کہ ہی نکرے لے کھارے نہ ہوں انہیں بلاول صاحب ظاہرہ تکیروں یہ الیکشن کمپین جو یہ شئیوں ہے پر نون لیگ پیپلز پارٹی چاہے پنجاب میں الگ الگ پلیٹ فارم تھے الگ الگ اکبے مدد مقابل الیکشن ویڈن پہیوں کہ سیٹ ایڈجسمنٹ جلائے انہیاتا ہے پیپلز پارٹی نون لیگ میں کا گال کون تھیا تو انہیں باوجود ہی تکیری روانے اکبے خلاف یہ الیکشن مہم جو ہے انہیں انہیں پان نون لیگ کے یا پیپلز پارٹی کے اکبے جو ودو شدید انہیں پی ٹی آیسا معاملات ہیں انہیں سمجھوں کو دشمن نہ تو چاہی سکجے انہیں سیریس بھی نہ تو ہٹی سکجے تاکہ یادوں دو جنہیں آسیب علی زرداری صدارتی اوہ دو شدید پہ ہو تو میاں نواز شریف وزیراعظم تھی چکو ہیں وزیراعظم ہاؤس میں تکریبت تھی جہاں میں آسیب علی زرداری بھی شریکتی ہو انہوں وقت آسفلی زرداری میاں نواز شریف کے چھوٹم میاں صاحب ماہ تک کھنی رکھ ست تھے ہاں تو پرہی پنجہ سال جے کہیں اسانتوں کے چار سال اسانتوں کے تنگ نہ کندہ سیں آخری سال جے کوئے اوہ اسانتوں سان سیاست کندہ سی باقی چار سال تو سان سیاست نہ کندہ سیں تو سانتاون کندہ سیں تجھے حکومت کے کیر انہیں نہیں دا سیں سیاست میں اسانک بے جا مخالف الیکشن وارے سال میں سائیں مخالف ہوں دا تھی جنہیں پانے ایو اکری انڈرسٹیڈنگا سیاسی جماعت انہیں انہیں سیاست دانے جے وچہ میں تباہ آخری سال الیکشن رہوں دا انہیں میں بیان بازی کبھی جے چلاف کرنی ہوں دیا وری جنہیں ملندہ ہیں تجھے طریقے ساملندہ ہیں جنہیں بھاکور پائیں دائیں وہ بھی تاہم ڈیسی چکا ہے زرداری صاحب ہیں میاں صاحب ہیں جو میں محبت ہوں شہباز شریف زرداری صاحب اللہ اچھا چون دو جنہیں وزیر اعلیٰ ہوئے ہو ہیں زرداری صاحب صدر ہوئے ہو کڑا الفاظ یوز کر دو شاکر صاحب جیئے پاکستان پیپلز پارٹی کھلے نمونے تنقید پی کرے نون لیگ تھے نون لیگ طرف پاکستان پیپلز پارٹی تھے ان لیول جو جوابی وار نہ پیو تھے نون لیگ کے سپورٹ آہے انجھے کرے ہو اتمنان جو اظہار پہ کرنا یا وہاں سمجھو تھا لیڈرشپ طرف ہاں منہ تھے اللہ ہے تو بھئی جواب نہ ہے دیڑھو بلکل لیڈرشپ جو طرف ہاں منہ کہے ہوئے ہیں یہ خبروں اچھا چند پئیوں وہ ابھی شاید انہیں جے کرے ہی منہ کہے ہوئے ہیں تو فل کانفیڈنس میں آئے ہیں تو اساں کے تک وہ لر لوڈوں کو نے پنجاب میں کا پریشانی کو نے اساں کے آشیرواد آئے جیب الزام میں کرو سامو اچھے تو بابا سپر لارے لے جو تو ان کے یہاں تسلیعات جنہیں اساں کے سپورٹ آئے حکومت حوسم جندا اساں کے ملن دی تو اساں چھو سیاسی جماعت انجھے خلاف اساں تکریروں کہے ہوئے ہیں میاں نواز شریف اسپیشلی یہ نون لیگ جدے ذریعہ جاں والے ساں خبروں اچند پئیوں تو میاں نواز شریف سب انہیں امیندوارن کے جلے چلے مد مقابل مخالف پارٹی جو انہیں دوارے خلاف تکریر نائے کرنی سخت تکریر نائے کرنی کردار کشی نائے کرنی تنقید نائے کرنی پہن جی پرفارمنس تاں کے نون لیگ جی پرفارمنس بودائنیا صوبے میں پرفارمنس بودائنیا انکس میں جی امیاء صاحب جوں ہدایت نون لیگ انہیں جے کرے تنقید نتی کرے باقی پیپلز پارٹی جو جیسی تاں یہ آئے پیپلز پارٹی جی تنقید مجبوری ہے پنجاب میں چھاکان دا پنجاب میں پیپلز پارٹی جو ورکر تکریبا ختم تھی جو کوا بھی یہ پنجیو اٹریے سال پنٹریے سال جی کا اقتدار نمیلنے جی کرے یا حکومت منیلنے جی کرے ورکر نظرانداز تھی دو رہے ہوا تو انہا ورکر رکھے نون لیگ جی آتاں وہ متاثر بھی تھی دو رہے ہوا محروم بھی کھائیں دو رہے ہوا تو انہا ورکر کے جی کرے ہاں نے نون لیگ ساں بھیج ہو کرنے جی کوشش کبھی کئی وین دی تو مجھے خیالہ تو انہاں بدزر تھی دو انہیں جی کرے پنجاب جی ووٹرز جو بھی یہ پیپلز پارٹی جی کیا دوتے تھے کریشر آت ڈیمانڈ آت بابا نون لیگ جی مخالفت کندہ ہو تا جیالو تاں جو جی کو جی کو خاموش تھی سائیڈ لائن کرے وے ٹھوہا سائیڈ تہلے وے چپتی ہوا تو وہ جیالو تاں جو تاں ساں ایو پیپلز پارٹی جی بلاول صاحب کے باور کرائے وے ان دو ہا پنجاب جی جی کھا پیپلز پارٹی آئے تو بابا نون لیگ جی شدید مخالفت کرنے آتا نون لیگ جی طرف آمیہ صاحب منع کر چلیو آئے تو بابا کوئی بھی بے پنجے مخالفوں میں دوارے خلاف سخت تقریر نہ کر دو نہ الزام تراشی کر دو نہ انہیں جی کو کردار کوشی کر دو شاکر صاحب جی کے نا پاکستان تحریک انصاف جی گال کئی ونجے تاہک بیرو بیہر چونڈ نشان بیٹ جا کو پاکستان تحریک انصاف جی سنجانا پا ہے وہ انخواں واپس ورطو بھی آئے انتے ہواں چاہتا سمجھو تا پاکستان تحریک انصاف بار بار کوششوں بھی کرے ان فیصلوں کے ہوئے سپریم کورٹ ونجن جو اوہاں کے لگے تو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کے ان حوالے ساں کو ریلیف ملی سگند ہو سپریم کورٹ میں ریلیف ملے سگند ہو یا نہ ملی سگند ہو پر سپریم کورٹ میں درخواست دائر کئی وئی آئے پی ٹی آئی جے طرفان انہ میں یہ موقف اپنا ہوئے پیشاور ہائی کورٹ جے کو فیصلوں کہوائے انہیں کے کل ادم قرار لنوہ جی یہ غیر قانونی فیصل ہوائے الیکشن کمیشن کو جے کوائے انہ میں پارٹی بن جانے ہی نہ کھپند ہو انہیں جی درخواست بن جائی نہ پہ الیکشن کمیشن جی الیکشن کمیشن بین پارٹن کے بہتری کے ساتھ ڈیل پہ کرے ایک پارٹی جے کا آسان یہ آئے پی ٹی آئے انہیں کے الگ طریقے سام ڈیل کرے تھو الیکشن کمیشن بھی فیصل ہو غلط لنوں انہیں کے وری بحال رکھو پشاور ہائی کورٹ تھا وہ بھی غلط فیصل ہو آئے انہیں جے کرے یہ کل ادم قرار لنوں انہیں اج بازابتہ طورتیں پی ٹی آئے جے وکیل انہیں درخواست دائر کرے چلیا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ ڈیپینڈ کرے تو تا ہوں بن جگہ انہیں تھا فیصل آیا ہکری جگہ تھا صرف الیکشن کمیشن جو فیصل ہونا ہے پشاور ہائی کورٹ جو بھی فیصل ہو آئے بن جگہ انہیں جنہیں فیصل ہو ہاتے ہائی کورٹ جے طرفان بھی الیکشن کمیشن جے طرفان بھی تا انہیں کھاپو یقینی طورتیں تھوڑو تا زبزبہ میں شہیو حالیتی بن جانتا سپریم کورٹ کرے تو فیصل ہو دین دی پر سیاسی جماعت جو یقینی طورتیں جو رائٹ ہوں دو پی ٹی آئی کری حقیقت بن جی چکی پی ٹی آئی کے چلو لطیف کو ساتھ تعداد بودھائیوہ تا ست سو سانجا جے امیدوار ہیں انہیں جا کاغذات نام زرگی مسترد کیا ویا انتہانے انکسمہ جی جڑے دیوار سا لگایا ہوئی ان دو کہیں انہیں تے سوال اتھاریا ویڈا شاکر صاحب سپریم کورٹ میں جی کے کیس ہلن پہ آج یہ تاہیات ناہلی جو کیس آئے آئیوں وہ اساں ٹیلی ویژن اسکرین سپریم کورٹ جی موڈ میں موڈ ماہ یا سپریم کورٹ جی ماحول ماہ وہاں کے چھاتھو لگے یہ جی کے فیصلہ تاہیات ناہلی واروہ ہے یہ بھی ختم تھی ویڈا پنجن سال شاہ سامو اچھن پیا انہیں مات سمجھ میں ای آئی کا لچے پہی تب پنجن سال مکت تاہیون کا ہوئندہ تو بابا ہنہ ترم جی لائے پنجن سال لائے مدت بن سال جو بھی ذکر تھی ہوا ٹرن سال جو بھی ذکر تھی ہوا جنہیں ڈیبیٹ لیا ہوتے سپریم کورٹ میں سمات دوران پر پنجن سال اچھی سکے تو چھاکان چیف جسٹس کلیر کرے چکوا تب بابا چیف جسٹس ریمارکس موزین سمجھ میں چیتو تب بابا آئین میں مدت کونے مدت جو تیین کونے تب وہ ہی سپریم کورٹ جو فیصلے جی بنیاد مدت جو تیین ایمیو سپری ودو سوال ہی ہوتا ہے اکڑو کرمینل مانو اکڑو گھدار آئے ملکسان گھداری کرے تو ہکڑو کاتل آ ہکڑو ڈاکو آ اگوا کرے تو کچھ پیلٹ باہر چھرائی جی اچھے تو باہر اچھے تو ہن وہ الیکشن ویلی سکے تو پر ہکڑو ہکڑو ممتصف نمائے دو چونڈیال نمائے دو عوام ہمیشہ چونڈ بو رہاں دو ہکڑو نامزدگی میں ہکڑو خانو نتو بھرے سکے یا فیل رہجی ہونا کھو اتران ساران خانن ماں تباہ ہی خانو رہجی آتا ہوا غلط بیانی چلو انہ جی چاہی سکوتا انہ غلط بیانی یہ تے ایڈی وڈی سزا تو انہ کے تاں سجی عمر نائل کرے چڑھو یہ چیف جسٹس بھی یہ موزز جی کے ساتھی ججہ انہیں بھی بینچ جا جی کے ممبر آئین انہیں بھی یہ خدشہ ظاہر کیا انہیں سوال اتھاریا انہیں وکیلن خان تو یہ ہو یہ ہو جو کوئی ماحول انہ مل بنیوں پہ آئے تو انہیں ماتھے یہ لگے تو تاہیات نائلی جی کا موزز ججز جی مائنڈ جی مطابق جی کو لگے تو تاہیات نائلی انہ کے ساتھے انہیں نڈے کے ساتھے گھٹم گھٹے شاید نبنجے انہیں شاید خیصلو انہیں قسم جو یہ سپریم کورٹ ماتھ تائین کے ہوئے پرانو فیصلو جو سپریم کورٹ جو آئے وہ واپس ورطو بھی دو یہ جو جو کو معاون وکیل آئے فیصل قریشی انہیں بے سپریم کورٹ سے ای آئی مشورد نو تد ماں آئے ہم معاون تاہ جو ہی جو پیروں فیصلو آئے یہ جو جیسی تائیں واپس نہ ورطو بھی دو تیسی تائیں جو کانون سادو کانون جو کٹھائے ویو آ اوہو میٹر نہ تو کرے ہی واپس ورطو بھون دو یہ آ انہیں حمایت کہی آئے یہ شاید فیصلو واپس ورطی مدد جو تائین کہے ہو نی شاکر سولنگی صاحب وڈی مہربانی پروگرام میں وقت جنجل آئے ناظرین سینئر صحافی انتظیہ نگار شاکر سولنگی صاحب اسلام آباد مہربانی موجود ہویا پاکستان جی ان وقت جگہ موجودہ سیاسی شورت حال آئے چونڈ ماحول جو جو بنجی رہوا ہے انہیں میں مختلف ڈیولپمنٹ تھیں پیوں کچھ کورس ماں پیوں چند کچھ سیاسی طورت جو آہن ایکٹیوٹیز پاکستان پیپلز پارٹی واضح طورت نون لیگ تنقید کندے نظر پی اچھے پر نون لیگ طرف جگہ پہنج جو فوکس رکھے جو آہے وہ پہنج جاکہ ورکر کنویشن یا جاکہ جلسہ آہن جلسہ آہن انہتے آہے نون لیگ طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے ان لہجے میں ان انداز میں جواب نپیوڈی نو انداز میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بار بار نون لیگ خاص طورت نواز شریف تنقید کندے اچھے پیو پاکستان پرگرام جو سلسلو جاری رکھنے تھے تے وقت جو آہے بریک جو اس سنگر رہ جو نظر پرگرام میں ایک دفعہ بیہر بھلیکار پرگرام میں پاکستان پرگر ذکر پہ کئیوں سپریم کورٹ میں ہلندر کیسن آئیں جکہ سیاسی صورت عال آہے پورے ملک جی انہوالے سان چونڈن جو تیاریوں جکے آہیں وہے پہنجے اروج دے آہیں مختلف سیاسی پارٹیوں ورکر کنونشن جلسہ آئیں اجلاس گھرائے رہیوں آہیں ٹکٹن جو سلسلو پہ جکوا ہے وہ شروع تیویو آہے نون لیگ پارا بلوچستان جا پہ جا امیدوار سامو آدھاوی آہیں پنجاب جی حوالے سان بنون لیگ کج فائنلائز نالا کرن شروع کئی آہیں پاکستان پیپلز پارٹی بلوالے سان پہ جی تیاری جکہ ہے وہاں کمپلیٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آج ان لاہور میں جلسوں کئی ہوا ہے آئیوں تے جلسے میں تقریر کندے بلاول بھٹو زرداری چہواہے تجیئے آسان سندھ میں کم کواہے آسان یہی پنجاب میں کم کرن چاہیوں تھا انہی تے پانگا لائندہ سین شاہن قریشی صاحب اسنگر موجود آئین سینئر صحافی تجیہ نگار شاہن صاحب بہت شکریہ شاہن صاحب فرمائیے گا کہ بلاول بھٹو زرداری نے آفر کیے پنجاب کے لوگوں کو کہ جس طرح ہم نے پندرہ سال سندھ میں کام کیا ہے ہمیں اگر مینڈٹ ملا تو ہم یہی کام سندھ میں جو کیا ہے وہ پنجاب میں بھی کر کے دکھائیں گے پنجاب کے لوگ تیار ہیں اپنے صوبے کو سندھ کی طرح تبدیل کرنے کے لئے میں اپنے ایک سو ستائیس حرقے کے اندر انہوں نے آج گئے ہیں اور جس طرح سے سابق ایم پی اے مسلم لیگ نون کے چودری غفور نے جس طرح جوائنٹ کیا ہے اور اپنے گھر میں ایک بہت بڑی گیدرنگ جہاں پہ بلاول صاحب نے بھی خطاب کیا چودری غفور نے بھی کیا وہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیں پڑوس کے اندر جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو علاج کے لئے یہ باہر جاتے ہیں اور ہم نے تو جب بھی آفر کیا تھا کہ ہمارے پاس نائی سی بی دی ہے سائی او ٹی ہے گمبٹ میں اور بھیڑا رہے ہیں اور ہم علاج دیتے ہیں لوگوں کو فری آفکار جو ہے ہوتا ہے تو اب بھی ہم جی کہتے ہیں اور انہوں نے اعلان کیا کہ رائی بینڈ میں بنائیں گے اور انہوں نے ازراح تفنن بھی ایک بات کی کہ آر تاریخ کو جو ہے جو ہے ہارٹ ہارٹ کا پرابلم ہوگا تو ضرورت پڑے گی تو یہاں پہ ہم رائی بینڈ میں بنا دیں گے تو لیکن انہوں نے باقی پروگرام بھی سارا نوجوانوں کا اسی طرح تفنکاتی ایجنٹے کو وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کس طرح وہ پروگرام روکے گئے تھے وسیلہ روزگار اور یہ ساری چیزوں کو انہوں نے کانسپٹ دیا پھر بتایا کہ کس طرح اس کو بے نظیر انکم سپورٹ کو بڑھائیں گے کس طرح کچھی آبادیوں کو ریگولرائز کریں گے کس طرح یہاں پانچ مرلہ سات مرلہ جو ہے وہ اس کے پلاٹ دیں گے جس رہاں بٹو شہید نے دیئے تھے بی پی شہید کے دور میں بھی دیئے گئے تھے تو لوگوں کے روٹی کپڑا اور مکان کے اوپر فوکس کے ساتھ تھا تنہوں نے نوجوان آج کے جو تخریش اس میں الیبریٹ جو کیا جو وضاحت کی وہ نوجوانوں کو اٹیک کیا اور چونکہ میں اس حلقے پور جو ہیں یہ نون لیگ میں تھے ہمارے دوست ڈیموکریٹ تھے تو یہ میں نے دیکھا کہ دہی علاقے کا بھی وہ کونہ ٹیچ ہوتا ہے لیکن نوجوان مجھے نظر آئے ہیں بلاول صاحب کے اس گیترنگ پہ اور میں توقع یہی کر رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر جو ایک نئی تبدیلی آئے گی اور میں نے گزشتر روز یہی بات اب کریم کنڈی نے بھی وہاں حیبر پختون خان نے کہی تھی کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں پی ٹی آئی میں کے پی میں پیپلز پارٹی سے گہتے تو انہوں نے کہا کہ زیادہ واپسی کا سلسلہ چل رہا ہے یہاں پہ پنجاب کے اندر کیونکہ اب پیپلز پارٹی کی مرکزی خیادت کافی عرصے کے بعد جو ہے بی بی شہید کے بعد جو ہے خود جو ہے بلاول امید بات بن کے آئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو بھی کہا تھا کہ جو ست سے مشکل ہلکہ لگے وہ دے دیں تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ نوجوان متحرک ہیں اور جو وہ پرانا بی بی کے دور میں تھا بکٹو دینارے بجن کے پنجابی جو ہے پرانے کو لاہور پیپلز پارٹی نے بنیاد بنایا ہے اور نوجوانوں ہی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ یہی ایک بڑی انٹیلیجنڈ موو ہے کہ اگر پونے دو کروڑ جو نئے ووٹ بنے ہیں اس کا ایک خاطر خواہ بڑا حصہ اگر بلاول لینے میں تامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پہلے والی پوزیشن جو ہے وہ دوبارہ لے لیں گے کوئی اگر تھوڑا بہت فرط رہ بھی گیا تو آئندہ جو ہے یہاں پر بلاول بٹو جو ہیں نوجوانوں کو آرگنائز کر لیں گے کیونکہ بلکل شہن صاحب آپ درست فرما رہے ہیں کہ بلاول بٹو کے آپ اس گیدرنگ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو تھے وہ بھی اس میں شامل تھے لیکن بات یہ ہے کہ جب بندہ کوئی بات کرتا ہے تو ریالسٹیکلی وہ کریکٹ بھی ہونی چاہیے اگر نواز شریف صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ وہ اس ملک میں علاج نہیں کرواتے اور لنڈن سے علاج کرواتے ہیں تو آصف علی زرداری صاحب نے آج تک لادکانہ یا نواز شاہ کی کسی ہاسپیٹل سے اپنا علاج تو نہیں کروایا ٹھیک بات ہے یہ بات ٹھیک ہے بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ چونکہ بلاول جو ہیں وہ ایک ڈیسنٹ پولیٹکس کی بات کر رہے ہیں تو وہ اگر کسی کے دل مکہدت کی نہ بات کرتے یا ان کو ضرورت پڑھ سکتی ہے آٹھ سروری کو تو وہ زیادہ اچھا ہوتا وہ بھی نہ کرتے اس لیے کہ ایک ہیلڈرلی بزرگ آدمی ہیں اور آپ نوجوان ہیں اور آپ چونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو تدکار کی اور جو ہے نا برتمی جی کی شیاست نہیں کرنا چاہتے تو وہ الیکشن میں جوش میں بات کی ہے تو بھی غلط ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے اندر چونکہ انتخابی منشور دے رہے تھے وہاں کا پیرلل ڈراؤ کر رہے تھے کہ بھئی ہم اسی طرح بنائیں گے یہ تو ایک فرق میں پنجاب سے آکے بھی دیکھا میں نے ایک پروگرام میں گزشتہ دنوں بتایا بھی کہ مجھے نائی سی وی ڈی جانا پڑا خود اپنے علاج کے لیے دن فلسطینیوں کے احتجاج میں میری تدیس خراب ہوئی تو مجھے پتا ہے کہ کس طرح ویڈن منٹ میری ای سی جی ہو گئی تھی میرا ٹروپ آئی ہو گیا تھا اور میں نے حیرت ہوئی کہ جب پرچی دی گئی تو اس کے اوپر تھا کہ گفٹ فرامس انڈ گورنمنٹ یعنی اس کے پیسوں کا اندراج تھا لیکن ریسید کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ گفٹ فرامس انڈ اکمومت تو یہ فرق ہے کیونکہ میں کارڈک پیشنٹ ہوں میں نے پی آئی سی میں لاہور میں بھی علاج کروایا جو بلکل ہی اب تباہ کر دیا گیا ادارہ ہیلتھ کی تو فیسلیٹی جو ہے بلا شوبہ جو ہے ایسید کے ادار بہت اچھی ہے اور اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے شہن سب شہن سب بلکل میں آپ کی بات کی تائید کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں کہ نیسی وی ڈی بہت اچھے ادار ہیں جس میں ہارٹ کا جو پیشنٹ ہے وہ جاتا ہے اس کا علاج اچھا ہوتا ہے لیکن آپ اگر انٹیریئر کو وزٹ کریں گے تو وہ باقی جو چھوٹے ہاسپیٹلز ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کے وہ ریفرل سینٹر بنے ہوئے ہیں وہاں کوئی پیشنٹ جاتا ہے تو اسے فوراں ریفر کیا جاتا ہے کہ آپ حیدراباد اور کراچی چلے جائیں ہمارے پاس کوئی سہولیات نہیں ہے دیکھیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہر دلے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ یونٹ بنایا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ جب ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کلوٹ بنتا ہے اس وقت فوری اگر امداد مل جائے تو لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے کہ سمپلی جو ہے اس کلوٹ کو ختم کرنے یا تینر دینے کے بعد اس کو اگر ڈیزولف کر لیں یا زبان کے نیچے بھی گولی دے دی جائے اور فرسٹیٹ دے دی جائے تو پہلی جو چونکہ مجھے بھی اس سٹیٹ سے گزرنا پڑا تھا کہ بازار میں مجھے کسی نے گولی دے دی تھی زبان کے نیچے رکھی تو میں انسٹریٹوٹ پہنچ گیا تو اسی طرح جو یہ انہوں نے سینٹر بنائے ہیں تو وہ تو بڑے بڑے سینٹر بنائیں گے لیکن اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح بلڈ بینک وہ لیبارٹریز کا ہوتا ہے کہ ہر جگہ آپ لیبارٹری نہیں بنا سکتے وہاں کلیکشن پوائنٹ کرتے ہیں سیمپل لیتے ہیں آپ لیپ میں پیچ دیتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ اگر فرسٹیٹ دے دیں کارڈک پیشنٹ کو یا سٹروک کے پیشنٹ کو جس کے برین سٹروک ہوتا ہے برین ہیمریج ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر تین گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں برین سٹروک کے اندر ایسا ٹھیک آ گیا ہے کہ فوری طور پر لائف جو ہے بچائی جاتے ہیں شاہد صاحب یہ فرمائے گا کہ ہم صحت کے حوالے سے بہت آگے نکل گئے اور صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ لاہور میں جس حلقے سے بلاول بھٹو زرداری نے جس حلقے کو جس کا انتخاب کیا ہے این اے ون ٹو سیون کا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جیتنا آسان ہوگا نہیں وہ بڑا سخت مقابلہ ہوگا تنظیمی طور پر بھی پیپلز پارٹی جس طرح پہلے ہوتی تھی کہ اس کے آٹھ کے آٹھ جو ہیں جو ایڈمنسٹیٹیو جو اس کے زون سارے زون کے پورے کمپلیٹ ہوتے دار ہوتے تھے اور ان سب لوگوں نے کسی نے کوڑے کھائے بھی تھے کسی نے سزائیں کھائی نہیں تھی تو وہ لوگ جو ہیں اب اس طرح کی تنظیمی ڈھانچہ بھی نہیں ہے وہ لوگ بھی نہیں ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے لیکن یہ ہے کہ ایک وائد فیکٹر ہے کہ جو بلاول بھٹو کی نوجوان قیادت کی طرف ایک اٹریکشن ہو کر پنجاب کے اندر کیونکہ دیکھیں نا دوسری رائے آئی تھی پی ٹی آئی کی جب لوگ بار بار جو ہے نون لیگ سے تھک گئے تھے تو دوسرا اپشن کوئی نہیں تھا تو پھر اس وقت جو ہیں جو ہے آصف علی زرداری ساتھ کی پولیٹک سے پیپلز پارٹی کے لوگ بدل ہوئے تھے جب بٹو کو اور اس طرح کے جو ہے پارٹی کے لوگوں کو لائے تھے الیکٹیبلز کو لائے تھے تو جیالے پیچھے ہٹ گئے تھے تو وہ پھر اس کے بعد جب پی ٹی آئی کے اندر ہوا بھری گئی تو بے تاشا لوگ جب میں خود سندھ سے ووٹ ڈالنے کے لیے گیا تھا دوہزار آٹھ میں بھی اور تیرہ میں بھی تو لوگوں نے کہا تھا کہ ہم ایک چانس دے کے دیکھتے ہیں میں نے کہا آپ تو ہمیشہ ڈیموکریٹ رہے ہو تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اور چونکہ میں پرسنلی لاہور کے اندر جانتا ہوں کہ بہت سارے عودے دار بھی نون لیگ میں گئے جو بعد ازا پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے لوگ گئے تو اب جو ہے کچھ کی واپسی شروع ہوئی ہے اور لیکن کچھ گھرانوں کے نوجوان جو ہیں جو فیملیاں پہلے پیپلز پارٹی بھٹو صاحب کے دور سے اور بی بی شہید کے دور سے ہوتی تھی ان کی خاطر خواہ نہیں ہیں لیکن واپسی کا ٹرینڈ بھی ہے نیا بوٹر جو ہے وہ بھی اٹریکٹ ہو رہا ہے میں نہیں کہتا کہ کوئی ایسے چانسز ہیں کہ کوئی وہ بڑے نمائن چانسز ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا بلاول بھٹو نے یہ ڈسین کیا ہے اور چاہے جیتیں یا چاہے ہاریں لیکن جو ہے یہاں پر الیکشن جو ہے وہ بن گیا ہے پنجاب میں لاہور میں مزید بنتا جائے گا اور کوئی بائید نہیں ہے کہ بلاول جیت جائیں اس لیے کہ لاہور کے جو ہے کینڈیڈیٹ ان کے مخالف نہیں کھڑے کی یہ نون لیگ نے تاتارر کو جو کیا تو وہ کبھی وزیر آباد جانا حافظ آباد جانا چاہتے تھے کبھی لاہور روک لیا گیا انہیں تو وہ مقامی طور پہ کوئی اس طرح نہیں رکھتے اور ایک مرکزی لیڈر کا آنا جو ہے وہ بلکل اٹریکٹ کرتا ہے اس سے پہلے اس حلقے کے اندر جو ہے پیپل پارٹی کبھی ہوتی تھی لیکن پچھلی دفعہ کا میں ایک حوالہ دوں گا کہ جب ایک پہلے الیکشن جو ہوا تھا تیرہ کا تو وہاں پانچ ساڑھے پانچ ہزار بوٹ تھے اس کے بعد جب وہ زمنی الیکشن ہوا تھا تو پہلی دفعہ تیس ہزار کے لگ بگ جو ہے وہ آخری جو الیکشن ہوا تھا اس میں ٹچ کر گئے تھے تھرٹی تاؤزن کو اور اس کے اندر جو ہے کرسٹین پراجری کے بھی بہت زیادہ بوٹ تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے اور قومی سطح کے لیڈروں کو اس چیز سے معورہ ہو کر کہ وہ یہ ہاریں یا جیتیں جو ہے عوان کے پاس جانا چاہیے اور عوان کے فیصلے کو ماننا چاہیے اور میں اس فیصلے کو جررت مندانہ فیصلہ سمجھتا ہوں کہ ہار اور جیت کے فکر میں یہاں آپ دیکھیں کہ شہباز شریف کبھی جو ہیں کسور کے اندر سے بھی اپلائی کر رہے ہیں کبھی دوسری جگہوں پہ تن تن حلقوں میں کی ہیں لاہور میں بلاول نے ایک ہی حلقے کو منتخب کر کے وہیں پہ کاغذات جمع کر آئے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی مرکزی خیادت ہے وہ فاقی طور پہ انہیں حصہ لینا چاہیے جس طرح بٹو صاحب نے لیا بیوی شہید نے لیا پچھلے دنوں اگر آپ دیکھیں تو عمران حان نے بھی جو ہے کراچی سے بھی اور ہر جگہ سے تقریباً انہوں نے عصہ لیا تو اس سے ایک وفاق کی ایک علامت کا سمبل آتا ہے اور پنجاب میں اور ان کا تو دعویٰ یہ ہے کہ کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی بنی ہی لاور میں تھی تو میں وہاں سے اپنی الیکشن کے اوپر انظر کر رہا ہوں شاہن صاحب یہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں ہم بظاہر جو دیکھتے ہیں کہ نون لیگ پاکستان پیپل پارٹی اور تحریک انصاف ہمیں بہت بڑی جماعتیں نظر آتی ہیں جس طرح سندھ میں پیپل پارٹی کے بعد باقی جماعتیں بھی کچھ نہ کچھ سیٹیں نکالتی ہیں جیسے ایم کیوں وہ گئی جی ڈی ہمارے پاس ایک اتحاد ہے وہ اپنی سیٹیں نکال کے آتے ہیں تو پنجاب میں ان تین جماعتوں کے علاوہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسی قوت جس طرح آئی پی پی یا ٹی ایل پی بھی سرپرائز دے سکتی ہیں دیکھیں جی آئی پی پی تو بھائی ہے اور اس کے اندر اصل میں یہ پہلی دفعہ جو ہے نا پنجاب کا جو ہے الیکشن کا ایک بڑی ابھی بھی بیفور ٹائم ہوگا اس پر کومنٹ کرنا چونکہ ایک تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ بلے کے نشان کے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے کیونکہ اگر بیٹ اور بلہ جو ہے وہ جو ہے نہیں ملتا تو جو ہے پی ٹی آئی کا سیٹیں نکالنا کم ہو جائے گا مشکل ہو جائے گا لیکن ووٹ کی جو تقسیم ہیں اس کے بعد نیرو نیرو مارجن کے ساتھ رزلٹ آ سکتے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ نون لیک بھی ہے اور پچھلے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے سولہ سیٹوں میں ہرایا نون لیک کو جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو ٹکٹ دیئے تھے اور پیپلز پارٹی بھی ہے اور پھر جو ہے یہ آ جائیں گے اپنا جانگیر ترین اور علیم خان کی جو ہے اس ٹیکام پارٹی آ جائے گی تو ٹی الپی کے لوگ آئیں گے آزاد لوگ بھی ہیں ایک دو سیٹیں گجرات میں اور وہ کیو لیک بھی ہیں تو اس طرح مطلب ہے کہ اتنے نیرو مارجن کے ساتھ جو ہے کہ پہلے کبھی الیکشن نہیں ہوا تھا کہ پہلے تو ڈیویین یہ ہوتی تھی کہ پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ اس سے پہلے ہوتی تھی کہ بھٹو اور انٹی بھٹو الیکشن ہوتا تھا جب نواز شریف کو لایا گیا آپ فرما رہے ہیں کہ پنجاب میں ڈیویزن ہوتی تھی پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے مخالف جب آئی جائی بنے یا نواز شریف آئیں یا غافلی الیکشن لڑتی رہی ہے تو یہ تمام کی تمام جو ہے اس کو یہی ہوتا تھا کیونکہ آپ دیکھیں کہ دو تین ٹین ٹینیور یا دس سالہ ٹینیور تو زیو لک کا ہے پھر مشرف کا ہے تو جو ان کے مخالف میں ہوتا تھا جو ہمیشہ پوز ہوئے تو پیپلز پارٹی ایک جو انٹی اسٹیبلشمنٹ یا وہ پارٹی جسے اسٹیبلشمنٹ پسند نہیں کرتی اس میں ہی شمار رہی ہے شاید صاحب میرا سوال میرا سوال یہ تھا آخر میں ٹائم ختم ہو رہا ہے کہ پنجاب اس وقت جو پرو اسٹیبلشمنٹ اور انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ دیتا ہے اس وقت پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ پنجاب کس کو دے رہا ہے میرا خیال ہے کہ پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ جو ہے استحقام پارٹی کوئی مل سکتا ہے لیکن پرینٹ تو انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کا ہے اس کا آرگومنٹ میں آپ کہہ رہے کہ نواز شریف کو پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ نہیں مل رہا نہیں پرو اسٹیبلشمنٹ مارجنل ہی ملے گا لیکن مینلیسٹ ہے کام پارٹی کو ملے گا شاید صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ناظرین سینر صحافی تجینگار شاہین قرشی صاحب بسنگر موجود ہویا پنجاب شاہین قرشی جے مطابق پرو اسٹیبلشمنٹ انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ ڈیندو رہا ہوا ہے ہن بہرے جنب پاکستان تحریک انصاف نون لیگ پاکستان پیپلز پارٹی آئی پی پی آئیں انکھا علاوہ ٹی ایل پی قاف لیگ یہ سب پارٹی ہون دیوں تب پرو اسٹیبلشمنٹ ووٹ کنکھے ملن دو آئیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کنکھے ملن دو اجھے پروگرام میں ایتروی پہنجے محضبان اشفاق احمد کریم دا اجازت اللہ حافظ